موسیقی کل ادم تنظیم کا ایک اہم دہشتگرد گرفتار سی ٹی ڈی سکھر نے ایک مخفی اطلاع ملنے پر فوری قانونی کاروائی کرتے ہوئے بامقام نیشنل ہائیوے نز درغہ شاہ عویز قبرستان خیرپور کی حدود میں ایک اہم دہشتگرد ریاض احمد والغلام رسول پیرزادہ کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے آٹومیٹک اسلا برامت کیا اور مقدمہ نمبر اٹھارہ تھانہ سی ٹی ڈی سکھر میں درج کیا گرفتار ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ کال ادم تنظیم کا اہم کارکن ہے گرفتار ملزم نے مزید بتایا کہ وہ ماضی میں کمانڈر شبیر ملہ اور ذلپکار جمالی کی ہدایت پر مختلف وقات میں ملک دشمن دہشتگرد کاروائیاں کرتا رہا ہے گرفتار ملزم خاص کر خود ساکتہ بم ریمورٹ کنٹرول بم ٹی وائسیز بنانے میں مہارت رکھتا ہے اور ٹریننگ بھی دیتا ہے دوران انٹیروگیشن ملزمان نے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں سال دوہزار تیرہ گرفتار ملزم نے دور بائی پاس کے قریب ریلوے لائن پر دھماکہ کیا جس میں اس کا ساتھی نظام الدین بھی شامل تھا سال دوہزار تیرہ گرفتار ملزم نے نیشنل بینک قاضی احمد کے سامنے دیسی خود ساکتہ بم سے حملہ کیا جس میں نظام الدین شامل تھا سال دوہزار تیرہ گرفتار ملزم نے بچھیڑی میں ریلوے لائن پر دھماکہ کیا جس میں اس کے ساتھ دریا خان شامل تھا سال دوہزار سترہ گرفتار ملزم نے ریلوے ٹریک بچھیڑی پر آئی ای ڈی دھماکہ کیا جس میں شبیر ملہ شامل تھا سال دوہزار اٹھارہ میں گرفتار ملزم نے جام تماشی شہر کے سامنے دھماکہ کیا جس میں دریا خان شامل تھا سال دوہزار انیس میں گرفتار ملزم نے مختیار کار آفیس قاضی احمد میں دھماکہ کیا جس میں دریا خان شامل تھا سال دوہزار بیس میں گرفتار ملزم نے سانگر نواب شاہ روڈ گیس پائپ لائن پر دھماکہ کیا جس میں نواب مہر شامل تھا ملزمان کے قبضے سے ایک عدد فورٹی فور رائفل، سولہ عدد گولیاں، پندرہ عدد ڈیٹونیٹر، آٹھ سو گرام نٹ بول، بال بیرنگ وغیرہ ریکاور ہوا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے موسیقی